بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیمپنگ سیریز کے حوالے سے کافی ساری پروڈکٹس ہم نے آرڈر کی ہیں جیسے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا ہم اپنے نیکسٹ کیمپنگ ٹرپ کے لیے کچھ چیزیں کٹھی کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ ہم بازار جائیں اور جا کے ان چیزوں کو خریدیں ہم آن لائن ان چیزوں کو پرچیز کر رہی ہیں جو کہ ہمارے لئے کافی زیادہ آسانی کا باعث بھی بن رہی ہیں پچھلے جنہوں ہم نے ایک پورٹیبل سٹوو کو آرڈر کیا تھا اور ابھی تھوڑے در پہلے ہمارے پاس اس کا پارسل جو ہے وہ آ گیا ہے تو ابھی ہم اس پارسل کو آن باکس کرنے والے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اچھا سٹوو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ ہے بھی کہ نہیں ہے بارال ابھی دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف یہ ہمارے پاس پارسل موجود ہے اسلام بھائی پھوڑا سٹر نیچے کر کے پارسل ہو گی تھا ہے یہ ہمارے پاس پارسل آ گیا ہے اور کافی اچھے دیکھ کے سے اس کو ریپ کیا ہوا ہے کافی زیادہ اس کے اوپر پلاسٹک کی ریپنگ موجود ہے اور کینچی کے ساتھ اس کو کھول لیں کی کوشش کرتے ہیں انٹرنٹ کے اوپر بہت سارے پورٹیبل سٹوو موجود ہیں ہم نے کئی سارے پورٹیبل سٹوو چیک کی ہیں ان میں سے کچھ پورٹیبل سٹوو کو ہم نے آرڈر بھی کیا ہے آنے والے دنوں میں اور بھی سٹوو آنے کی امید ہے انشاءاللہ ان کی بھی انبوکسنگ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں اس سٹوو کی انبوکسنگ کریں گے لیکن اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سٹوو کو پریکٹیکلی جوز کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ سٹوو کام کرتا ہے تو اس وقت ہم گھر کی چھت پر موجود ہیں اور بچے بھی ہمارے ایل گرد موجود ہیں جو کہ شور بھی کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے دراز کی طرف سے آیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی پیکنگ کی گئی ہے اور یہ آگیا جب ہمارا سٹوو مجھے نہیں پتا کہ کیسا نکلے گا بہت ایک ہارڈ پاسٹک کے کیس کے اندر ہے کیس مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹوٹا بھی ہو رہا ہے یہاں سے دیکھنے کہ یہ کیس تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے میں پہلے ہی چیزوں کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کیس کی در چلتے ہیں جیسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیس کے حساب سے بہت ہی لوگ کیس ہے یہاں پہ اس کے لاؤکس ہیں کیس پتہ نہیں رہا سٹے میں ٹوٹا ہے یہاں پہ دیکھنے یہ کیس ہمارا ٹوٹا ہوا ہے یا تو رہستے میں ٹوٹا ہے یا پھر بھیجنے والے میں ایسے بھیج جائے آن لائن شاپنگ جائے یہ ایک بڑا ایشو آتا ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسا کہ دکھایا جاتا ہے بہرحال اس کو کھولتے ہیں یہ اس کے دو لاکس ہیں یہاں پہ سائٹ پہ ایک لاک ادھر ہے اور ایک لاک ادھر ہے اس کو کھولتے ہیں ادھر سے بھی ٹوٹا ہوا ہے ادھر سے بھی ٹوٹا ہوا ہے جگہ جگہ سے پلاسٹک کا جو باکس ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور یہ ہے یہ ہمارا سٹوو اس کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے یہ جناب ہمارا سٹوو آ گیا پلاسٹک کا ایک لفافہ ہے جس کے اندر ریپ کیا ہوا ہے اور یہ اس کی گائیڈ ہے جس کے اندر کچھ چیزیں دیوئنگ ہیں یہ اگر میں سہی دکھے سے دکھاس ہوں ہوا کافی چل رہی ہے تو یہ اس کی گائیڈ ہے اور اس کے اوپر اس کی کچھ ہدایات موجود ہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے ان پوٹا بل سٹووز کے اندر یہاں پہ ایک سلنڈر ڈالتا ہے اور وہ سلنڈر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے آگ جلانے کے لیے گیس کے طور پر یہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سلنڈر ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا سیلنڈر نے ہمیں سلنڈر نہیں بیجا سلنڈر آ جائے گا تو اس پوٹیبل سٹووز کو انشاءاللہ یوز کر کے بھی دکھائیں گے کوالٹی وائز بہت ہی حلکا ہے میں مطمئن نہیں ہوں جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ اس طرح سے لہن ہے اس سائیڈ پہ ہمیں دیکھتے ہیں یہ اس کا اوپر برنر کا جو سپوٹ ہے وہ لیدہ ہے یہ اس کا لیچے برنر ہے یہاں سے اس کا جلانے کے لیے سپارک پیدا کرنے کے لیے شولا ہے اور جب اس کے اندر سلنڈر کو لگایا جاتا ہے اسے اسے کو کھولنے کے بعد جب یہاں پہ سلنڈر کو لگایا جاتا ہے تو اس طرح سے یہاں سے اس کو کلک کر کے اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب سلوپ کو آن کریں تو سلنڈر سے گیس نکل کے ادھر آ جاتی ہے اور برنر جو ہے وہ جلنے لگ جاتا ہے تو برحال قوالٹی وائز جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی خلقہ ہے ہم اس سے بہتر ایکسپیک کر رہے تھے جو اس کا باکس ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے دیکھ لیں ادھر سے بھی باکس ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے بھی باکس ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے بھی باکس ٹوٹا ہوا ہے اور اگر اس کو ہم پرمنٹی اپنے کیمپنگ ٹریپس کے ذر یوز کریں تو بہت زیادہ میرا کیعال ہے کہ یہ ریلائبل نہیں رہے گا بہت زیادہ دوگ جائے گا سٹوگ اوہرال بہرحال دیکھنا ہی میں ٹھیک ہے لیکن جس چیز کو ہم نے آرڈر کیا تھا یہ ایکچولی اس پوالٹی سے بہت دور ہے ہم نے جو چیز آرڈر کی تھی وہ بہت زیادہ فائن تھی لیکن یہ اس طرحاں چاہ نہیں آیا تو یہ آن لائن پرچیزنگ کے اندر اس قسم کے فراؤڈ میں اس کو فراؤڈ کہوں گا کہ دکھایا کچھ جاتا ہے لیکن بھیجا کچھ جاتا ہے ابھی ہمارے پاس سلنڈر گہی ہے اس کا تو سلنڈر جیسے ہی آتا ہے تو ہم اس کو practical demonstration بھی کر کے دکھائیں گے کہ یہ stove کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کے اوپر کچھ نہ کچھ cooking کر کے بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو اس stove کے حوالے سے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہم آنے والی ویڈیو میں اس stove کو use کر کے دکھائیں گے اپنے آنے والے camping trip کے اندر اس stove کو use کرنے کی کوشش بھی کریں گے امید ہے کہ یہ stove دیکھنے میں تو اچھا نہیں ہے لیکن کام شاید اچھا کریں اور اس کے آنے والی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ اس stove کو practically ہم نے use کیس طرح سے کیا ہے تو مجھے ڈاکٹر زیہولحسن کو مسافر.pk سے اجازت دیجئے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیہولحسن کو اجازت دیں اللہ حافظ